حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہر روز روزہ رکھتے تھے ایک مرتبہ آپ اجمیر شریف میں تشریف فرما تھے ایک شخص روتا روتا غریب نواز کی خدمت میں آیا اور ہاتھ جوڑ کے عرض کی اے اللہ کے ولی میں گزشتہ چار سال سے دے اولاد تھا آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے مجھے اولاد دے دیا میں آپ کے لیے یہ پرسات لایا ہوں آپ بھی کھائیں خواجہ غریب نواز نے مسکرا کے دیکھا اور بسم اللہ کر کے پرسات کھا لیا لوگوں نے پوچھا یا غریب نواز آپ تو روزہ میں تھے اور آپ نے پرسات کھا لیا تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا میں نے روزہ اس لیے توڑا کہ کسی انسان کا دل نہ ٹوٹے کیونکہ روزہ ٹوٹنے کا کفارہ ہے کسی انسان کے دل ٹوٹنے کا کوئی کفارہ نہیں کوئی کفارہ نہیں کوئی کفارہ نہیں